انگریز کو یہاں پہ داخل ہونے سے پہلے مہاراجہ سے پرمٹ لینا پڑتا تھا اگر مہاراجہ پرمٹ نہ دیتے تو کوئی بھی انگریز اس ریاست میں داخل نہیں ہو سکتا تھا صرف انگریز کی بات نہیں ہے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا ہندوستان کے آن جہانی وزرعظم جواہر لال نیرو بغیر پرمٹ کے اگر انہوں نے داخل ہونا چاہا تو انہیں بھی یہاں سے تھوڑا ساگے گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں تھپڑ لگائے گئے تھے کہ آپ اس خود مختار ریاست میں ایسے داخل نہیں ہو سکتے ٹی ٹی کے اندر ہندو کی آبادی زیادہ تھی مساجد تب یہاں پہ تین تھی منادر یہاں پہ چھے تھے یہ کب کی آپ سوری میں کلیر مجھے تو ہور ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ اکیس اکیس اکتوبر کی رات کو یہ آ کے یہاں پہ لوہار گلی اس سمت سے آ کے اترے تھے میں تھوڑا سا یہاں پہ کلیر یہ ان کے کہنے کے مطابق جو ہسٹری بتا رہے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سیون تک یہاں پہ مندر زیادہ تھے مسجد کام تھی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی اکثریت ہے اس لیے یہ علاقہ ہونا چاہیے پھر تو ہمارا یہ سٹانسی بلکل الٹ پار جاتا ہے جو ہم ہمیں تو مجھے تو بچپن سے ہی بتایا گیا کہ بھئی مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے مسلمانوں کو حق دو مسلمانوں کا رائٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجدیں کام کہ پاکستان اپنی تمام فورسز پہلے ہٹائے گا اور انڈیا بلکا فورسز مینز فیفٹی ون پرسنٹ کیوں پاکستان ساری کیوں ہٹائے کیوں ہاں یہ ایک سوال ہے کیوں ہٹائے اکوام متدہ میں انڈیا یہ پروف کر چکا تھا کہ پاکستان اٹیکر ہے انویڈر ہے حملہ آور ہے کشمیر خود پاکستان کے لیے بھی ایک دھندہ ہے کہ دفاع کے نام پہ پاکستانی عوام کے حقوق کھائے جاتے ہیں آپ اس کھیل کو سمجھئے کہ تمامٹر آپ نے انڈیا سہی لینا ہے لیکن وہ دبائی کے راستے سے ہو کے مسلمان ہو کے آئے گا تین گناہ زیادہ مہنگ ہو کے آئے گا تو آپ لیں گے ہے تمامٹر انڈیا میں ہوگنے والا ہے آپ یقین کیجئے تمامٹر سیکولر ہے اس کا کوئی ٹھپا اس پر گولا نہیں لگا ہوا ہے لیکن یہ نفرتیں قائم رکھنے کے لیے کہ نفرتوں کے قیام میں بنارس میں بیٹھا ہوا ایک ہندو بمبئی میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان بمبئی میں بیٹھا ہوا ایک پارسی مجھ سے آپ سے کیوں دشمنی رکھے گا یا مجھے اور آپ کو اس سے دشمنی رکھنے کا کیا حق یہ بات تو میں چاہوں گا لازمی پہنچے کیا دنیا میں کیا کبھی کسی شخص کو یہ ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ مکہی کے ساتھ آپ مکہی لکھتے ہیں نہیں نہیں وہ پتا ہوتا ہے کہ یہ مکہی ہے آزاد کے ساتھ آزاد دنیا میں دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ ابھی آپ کو آزاد پاکستان یا آزاد سعودی عرب کہیں لگا ملتا ہے تو اس مزاہ کو بھی سمجھے جانے کی ضرورت ہے کہ اس کو آزاد کیوں کہا گیا اہل پاکستان کے لیے ہماری طرف سے سلام ہے مگرون اداروں کے لیے سلام کہتے ہیں ہمیں دس مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ جن کی موجودگی میں ہمیں اپنے گھر جاتے ہوئے تلاشی دینا پڑتی ہے ہمیں پاکستان میں تو کبھی کہیں تلاشی نہیں دینا پڑتی کہیں شناختی کار نہیں دکھانا پڑتا لیکن میں نیلم میں رہتا ہوں مجھے وہاں جاتے ہو شناختی کار دکھا کے جانا پڑتا ہے تو اگر چیچو کی ملیاں کا ایک ہو جی مجھ سے شناختی میرے گھر میں جاتے ہو طلب کرے گا تو شاید مجھ سے بہت محبت کی توقعوں نہ رکھے لیکن جو ان سے بات کی ہے گفت کو کی ہے بہت سے انٹرویوز میں نے کیے پاکستان کے موسیق سندھ میں میں گیا کراچی میں میں گیا میں پشاور میں انٹرویو کیے میں نے لاہور میں بہت سے انٹرویوز کی اور بہت ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ بات کی لیکن ہسٹری کے حوالے سے اگر خاص طور پر کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں میرا اب تک کا بیسٹ انٹرویو یہ رہا ہے جی تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ میرے ساتھ رائٹر موجود ہیں اور ان سے ہم گفت کو کریں گے کشمیر کے بارے میں کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں ایک ہسٹری ہمیں بکس میں پڑھائی جاتی ہے اور ایک ریالیٹی ہے کیا دونوں چیزیں میچ کرتی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام وقار مدمیر آپ کا نام عبدالبصیر تاجور آپ کا نام صاحب شوکت اکبال صاحب اچھا ٹاپک آپ نے سنا ہوگا کشمیر کی ہسٹری آپ کیا کہنا چاہیں گے کشمیر کی ہسٹری سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے اور کتنے ٹائم پہلے سے سٹارٹ ہوتی ہے کشمیر کی ہسٹری پہ اگر بات کرتے ہیں تو جب سے قرآن زمین بنائے تو کشمیر تو تب سے موجود ہے لیکن اس کو یہ نام کب سے ملا انسانی آبادی کب سے شروع ہوئی اور اس کی تاریخ جو ریکارڈ کا حصہ ہے وہ کب سے ہے تو وہ تقریباً پانچ ہزار سال سے موجود ہے اور کشمیر دنیا کی اس درتی میں سے ہماری نیل متہ پرانہ یا نیل پرانمت اس کا جو جدید نام ہے وہ دنیا کی قدیم کی دوسری کتاب ہے جو موجود ہے لہٰذا کشمیر کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہاں کی ہسٹری کتابی شکل میں موجود ہو اور دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جو ہسٹری کتابی شکل میں جس بک کا آپ نے نام لیا ہے کیا جو پاکستان سرڈیز کی اگر بات کریں یا کشمیر میں جو ہمیں ہسٹری کے لیٹڈ بک پڑھائی جاتی ہے اور کشمیر کا جو اس کے اندر سبجیک کی اس لیبس ہوتا ہے کیا وہ دونوں میچ کرتے ہیں اس میں ایک چیز جو نہید بڑی غلط ہے ہم یہ وہ دور کر لی جانی چاہیے کہ یہ ایک ریاست ہے اس ریاست کے تین بڑے صوبے ہیں اس ریاست کے تین صوبوں میں سے ایک صوبہ جمعہ ہے ایک صوبہ کشمیر ہے اور ایک صوبہ اکسائے چن ہے ٹھیک ہے اور تیسرا صوبہ اسی کو لداخ کا نام بھی لیا دیا گیا گلگت بلتستان وغیرہ بھی اسی میں آتے ہیں موجودہ لداخ سٹی بھی اسی میں آتا ہے اور دوسرا ایسا ہے جمعہ ہے جس کا کیپٹل جمعہ اور تیسرا صوبہ جو ہے وہ کشمیر کا عوادی ہے جسے کہا جاتا ہے اور اس کا کیپٹل سری نگر ہے تو یہ پوری ریاست کی ہم بات کرتے ہیں یہ پوری ریاست کا کیس ہے اور یہ مختلف حصے ہیں مختلف عدوار میں الگ الگ رہے ہیں لیکن ہم اس وحدت کو مانتے ہیں جس کو ڈوگرا مہاراجہ نے اس کو ایک سو ایک سال تک کے کٹھے رکھا اور ایک محضب ریاست کی شکل دی اور ریاست کی تعریف پہ اترنے والی اگر ریاست ہے تو ہم انہی ایک سو ایک سالوں کو کہیں گے ٹھیک ہے کسی بھی ریاست کو یا کسی بھی ایریے کو اگر دیکھا جاتا ہے اس کی ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں مذہب کا بھی ایک الیمنٹ ہوتا ہے جی پہلے یہاں پہ مسلمان تھے ہندو تھے سیکھ جو بھی تھے آپ بتائیں آپ نے بولا پانچ ہزار سال پہلے کی ہسٹری ہے یا چھ ہزار سال پہلے کی ہسٹری ہے سب سے پہلے جو آپ کی جو آپ نے بولا ہے کشمیر کی ہسٹری کے ریلیٹڈ بک ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہاں پہ کون سا مذہب آیا یا کون سے مذہب نے یہاں پہ اپنا آپ اس کے سالی صرف کشمیر کے صوبے کی بات کریں گے تو اس کی بات الگ ہے لیکن اس کے دیگر دو صوبوں کی بات کریں جمہو میں یا پھر گلگت بلتستان میں تو مختلف علاقوں میں مختلف مذہب کے لوگ تھے اس میں مذہب کی تاریخ بھی اگر دیکھی جائے تو یہ بودمت کا بہت بڑا گڑ رہا ہے بودمت کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی جامعہ یہاں پہ لوگ دور دور سے کشان کشان آتے تھے اور علم کی تحصیل کیا کرتے تھے شاردہ اس کا مرکز تھا کنشک نے وہ یونیورسٹی تعمیر کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو قدیم تاریخ میں جب مذہب کی انسان مذہب سے پہلے بھی موجود تھا مذہب کی اپنی تاریخ پانچ چھاڑے پانچ ہزار سال کی ہے تو یہاں سب سے قدیم جو مذہب یہاں پہ موجود جس کے ماننے والے پائے گے وہ ناغمت ہے اسی کی ایک شکل ہندو مات ہمارے پاس موجود ہے اور پھر اس کے بعد ہندویزم ہاں اسی کی ایک شکل ناغمت یہ صرف ناغ دے ہوتا ہے کہ پجاری تھے درد قوم یہاں پہ آباد تھی ان کی اپنے رسوم و عقائد تھے اور اس طرح مختلف قومیں آتی اور جاتی رہی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بدھ ہسٹری یہاں پہ آئی بدھوں کا بہت بڑا تعلیمی مرکز یہاں پہ موجود تھا اور دوبارہ سے یہاں پہ ہندو مات کا غلبہ ہوا اور اس کے بعد پھر اسلام آ گیا اور اسلام نے یہاں پہ اکثریت حاصل کر لی کشمیر کے صوبے میں اچھا سر آپ سے بات کروں گا انہوں نے بولا ہندو مات یا ہندویزم آیا اس کے بعد اسلام آیا بیج میں تھوڑا سا پیریڈ آتا ہے جس میں سکھیزم کے حوالے سے اگر بات کریں وہ بھی یہاں پر آئے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سکھیزم یہاں پر مجموعی طور پر کوئی پبلک میں نہیں آیا سکھیزم کا ایک بہت مختصر سا ٹینئور ہمارے ہاں آتا ہے پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اور اس نے ریاست جمعہ و کشمیر کو کچھ عرصے کے لیے قبضہ کیا اور اس کے توسط سے کچھ لوگ یہاں آباد ہوئے اور وہ برعال پنجابی ہی تھے یہاں کی مقامی جو سکھ ہوئے تو وہ ان کی بہت عداد نہ ہونے کے برابطی تو یوں مقامی جو مذہب رہے اس میں سکھ ایلیمنٹ بہت کم ہے تو وہ ایک مختصر سا عرصہ ہے جو اور اسی کی توسط سے جب آہ ماراجہ گلاب سنگھ آہ وہ بھی گورنر تھا ٹیک ہے رنجیت سنگھ کا اور اسی نے پھر رنجیت سنگھ کے بعد اس ریاست کو ایک آہ ترتیب دی اور ایک مائدے کہتا ہے تو اس نے ریاست حاصل کی وہ پنجابیوں نے جو تعوان دیا اور اس کے بعد ماراجہ گلاب سنگھ نے وہی ویسا ہی تعوان دیا ایک میں پتہ نہیں آپ اس کو آنا ایئر کریں گے یا نہیں لیکن میں ریکارڈ کی درستی کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اٹھارہ سو چھالیس میں پنجاب نے حملہ کیا انگریز پر اس میں پنجاب کو شکست ہوئی سکھوں کو پنجاب سے مراد سکھوں کوئی شکست ہوئی اور کشمیر میں وہ جنگ نہیں ہوئی وہ پنجاب میں ہوئی لیکن چونکہ یہ ماتوب علاقہ تھا پنجاب کا مطالقہ علاقہ تھا تو اس کو بھی یہی سمجھا گیا کہ یہ بھی انگریز نے قبضہ کرتی اس کے بعد پنجاب میں کو میں تعوان نے جنگ دیا سکھوں انگریز کو اور اس کے بعد انہوں نے زیلی ریاست قائم کی انگریز کے مطال ہے اسی کے چونکہ پنجاب کے پاس پیسہ نہیں تھا تعوان دینے کے لیے تو انہوں نے بلاب سنگھ بلاب سنگھ نے خود یہ تعوان دیا اور یہاں ایک بدقسمتی سے ایک لفظ جس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے برائے شہر گفتن یہ کہا تھا قوم فروختن شہر نہ فروختن یہ برائے شہر گفتن بات تھی لیکن اس کو یہ کہا گیا اور ہسٹری میں عام وہ ابھی آپ نے مطالعہ پاکستان کی بات ہے اس میں یہ کہا کہ جی خریدا گیا اور بیچا گیا قوم نہیں بھی کی قوم حارتی رہی دنیا میں بے تحشہ قوم حارتی رہی اب بھی کئی ملکیں جو تعوان جنگ ادا کر رہے ہیں اور اسی طرح کا تعوان جنگ کشمیریوں نے بھی ادا کیا پہلے پنجابیوں نے کیا تین دن کے بعد مائدہ ہوتا ہے کشمیریوں نے وہ تعوان ادا کیا لیکن اس ایک لفظ کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ کشمیری بیچے گے یا بکے یا خریدے گے پنجاب کے حوالے سے کوئی نہیں کہا گیا گیپ ہے مائدے کے درمیان تین دن کا تعوان انہوں نے بھی ادا کیا ہم نے بھی اس ریاست کا بھی دیا گیا اور اس میں ایک علاقہ جو چمبہ ہزارہ یہ مری بغیرہ کا علاقہ ہے اس کا تعوان نہیں دیا جا سکا تو یہ ڈائریکٹ سنتالیس تک انگریز کی عملداری میں رہی ایبٹ نے ایبٹ بات دنایا مری انہوں نے ڈیویلپ کیا یہ ڈائریکٹ سنتالیس تک انگریز کی عملداری میں رہا یہ علاقہ ہے تو یہ کشمیر کا حصہ تھا لیکن تعوان جنگ پیسہ اتنا نہ ہونے کے لئے اسے چھوڑنا پڑا یا دینا پڑا یہ بتائیں ہندو پنڈیتوں کا بڑا یہاں پہ نام آتا ہے کاشمیر کے نام سے وہ کہتے ہیں جی یہ بھی اگر ہسٹری کی بات کریں تو یہ جو کاشمیر ہے یہ ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ان کے جو بقایات باقیات ہیں جیسے ان کے مندر ہوتے ہیں یہاں ان کے یا سکھوں کی بات کریں ان کے یہاں پہ گردوارے ہوتے ہیں کیا وہ موجود ہیں یہ ہاں بلکل یہ ہمارے بلکل سامنے یہ مندر ہے یا وہ گردوار ہے یہ مندر ہے یہ یہاں پہ مندر ہے مظہفر آباد میں چھے مندر موجود تھے جب تقسیم ہو گئی تو 1947 1947 میں تو ہم تو خود تقسیم کا ایسا نہیں تھے اس ریاست کے لوگ خود مختار رہنا چاہتے تھے ٹھیک ہے لیکن ان کے ساتھ بھی ایک وشواس گھات کیا گیا ان کے جذبات کے ساتھ کھلوار کیا گیا اور اچانک قبائلی درانداز یہاں پر آئے جنہیں کے پی کے گورنمنٹ کو بچانے کے لیے گھما کر اس طرف بھیجا گیا تھا ورگلا کر اس طرف لائے گیا تھا وہ کس سے کس نے بھیجا تھا اسے تھوڑا بتائیں گے یہ تو بہت ضروری چیز اگر آپ یہ سنیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی ٹھیک ہے محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان کے انہوں نے کیپی موجودہ اور اس دور کے سرحد صوبے کی منتخب حکومت کو چلتا کر دیا تھا ٹھیک ہے منتخب حکومت غفار خان کی تھی انہوں نے اقتدار میں آتے ہی غفار خان کی حکومت کو چلتا کر دیا اور ایک کشمیری کو وہاں پر ان کا وزیراعلا نامزد کر دیا تو پختون قوم بھی غیرت مند قوم ہے انہیں کسی بھی کشمیری کا خود پہ حاکم ہونا کسی صورت میں گوارہ نہیں تھا جس بنیاد پہ انہوں نے ایک شورش برپا کر دی اور خان عبدالقیوم خان جو بارہ مولہ کے رینے والے تھے مظفر آباد میں یہ ساتھ پلیٹ ہے یہاں پہ بھی ان کے گھر موجود تھا تو اس بنیاد پہ انہوں نے جب ان کی حکومت کے خلاف جو غیر منتخب حکومت ہے جو اوپر سے نامزد کردہ حکومت ہے اس کے خلاف بغاوت شروع کی تو اس بغاوت کو دور کرنے کے لیے سکندر مرزا سے مدد مانگی گئی سکندر مرزا تب کیابنٹ ڈوین میں تھے انہوں نے اپنے دوست خرشید انور کو بھیجا جو وہاں پہ گئے قبالیوں کو بتایا کہ وہاں پہ کافی سونا ہے چاندی ہے بہت دولت کے امبار ہیں کشمیر چونکہ ایک خود مختار ریاست رہی ہوئی تھی یہاں پہ انگریز کی برائے راست عملداری نہیں تھی انگریز کو یہاں پہ داخل ہونے سے پہلے مہاراجہ سے پرمٹ لینا پڑتا تھا اگر مہاراجہ پرمٹ نہ دیتے تو کوئی بھی انگریز اس ریاست میں داخل نہیں ہو سکتا تھا صرف انگریز کی بات نہیں ہے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا ہندوستان کے آن جہانی وزریعظم جواہر لال نیرو بغیر پرمٹ کے اگر انہوں نے داخل ہونا چاہا تو انہیں بھی یہ یہاں سے تھوڑا ساگے گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں تھپڑ لگائے گئے تھے کہ آپ اس خود مختار ریاست میں ایسے داخل نہیں ہو سکتے یہ نائنٹین فورٹی سیون کی بات گیا ہے کہ یہ خود مختار ریاست تھی اور اس کا سٹیٹس باقی ریاستوں سے بالکل مختلف تھا محمد علی جناہ اس ریاست کے مہاراجہ کے لیگل ایڈوائزر تھے یعنی ایک لحاظ سے آپ انہیں ملازم کہہ سکتے ہیں یہ اتنے بڑے آدمی تھے اور جو اندوستان میں پانچ سو باسٹھ ریاستیں تھی جن کو پرنسلی سٹیٹس کہا جاتا ہے ان کا اپنا ایک وفاق تھا اور اس وفاق کا سربراہ بھی مہاراجہ ہری سنگھ تھے یہ ان پانچ سو باسٹھ ریاستوں میں تو ان بلوائیوں کو جو خان عبدالقیوم خان کے خلاف وہاں پہ بغاوت کر رہے تھے ان کا رخ پھر یہ پچھلے عرصے میں بی بی سی نے ایک خاتون پر پروگرام کیا تھا جس مسلمان خاتون کو اس عرصے میں اٹھا کے لے گئے تھے تب وہاں سیٹی کے اندر ہندو کی عبادی زیادہ تھی مساجد تب یہاں پہ تین تھی منادر یہاں پہ چھے تھے یہ کب کی آپ سوری میں کلیر مجھے تو ہو رہے لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ اکیس اکیس اکتوبر کی رات کو یہ آ کے یہاں پہ لوہار کام تھی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی اکثریت ہے اس لیے یہ علاقہ ہونا چاہیے پھر تو ہمارا یہ سٹانس ہی بلکل الٹ پار جاتا ہے جو ہم ہمیں تو مجھے تو بچپن سے ہی بتایا گیا کہ مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے مسلمانوں کو حق دو مسلمانوں کا رائٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجدیں کم حقائق کو آپ مسخ نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں ہمیں چونکہ جو سرکاری نصاب میں پڑھایا جاتا ہے وہ بہت مختلف ہے سرکاری نصاب میں آپ کو بقاعدہ پڑھایا جائے گا کہ جمعوں میں ہندووں نے قتل عام کر دیا اور مسلمانوں کو تہہ تہہ کر دیا لیکن برے صغیر کی باقی برے عظیم کی مردم شماری تو بعد میں ہوئی ہے کشمیر میں پہلے ہوئی ہے وہاں پہ اسمبلی انیس سو چھتیس میں بنی ہے یہاں پہ انیس سو چونتیس میں عوام کو حقوق دیئے گی اور یہاں پہ اسمبلی پہلے آئی ہے جب پنجاب یونیورسٹی بن سکی تھی تو پورے پنجاب سے دو لاکھ فنڈ اکٹھا ہو سکا تھا تو مہاراجہ نے اس میں دس لاکھ کی ڈونیشن دی تھی جو پنجاب کے کل فنڈ سے حالانکہ وہ پورے ہندوستان کی فوڈ باسکٹ قرار پاتا تھا پنجاب لیکن اس اتنا زیادہ مہاراجہ اتنا تعلیم پرور شخص تھا تو اس کا ٹھیک تھا کنٹریبیوشن تھا لیکن اس ریاست کو محض اس معایدے کے تحت تباہ کیا گیا اور یہ یاد رہی وہ اس معایدے کا ذکر کرنا نہائی ضروری ہے کہ مہاراجہ نے حکومت پاکستان کے ساتھ جس پہ لیاقت علیہان کے اور ہمارے وزریعظم کاکچند کے دستخط موجود ہیں ایک سٹینڈ سٹل معایدہ کیا تھا کہ جن شرائط کے ساتھ ہم انگریز سرکار کے ساتھ رہ رہے تھے انہی شرائط کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جس میں کرنسی پاکستان کی ہوگی چونکہ پہلے انگریز کی ہوتی تھی دفاع پاکستان کا ہوگا لیکن پاکستانی افواج یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتی اگر ضرورت پڑی کسی طرف سے تو تب بلا لیں گے کرنسی اور ڈاک کا محکمہ پاکستان کا ہوگا ملازم کشمیری کشمیر کی حدود میں رکھے جائیں گے اور پاکستانی پاکستان کی حدود میں اور سمبولی کلی جس طرح پہلے انگلی شیعہ سرکار کا جھنڈا کشمیر کے جھنڈے کے ساتھ تھوڑا نیچہ نے لہرائے جاتا تھا تو اسی سمبولی کے لیے دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے جائے گا اور یہ کشمیر تو عاملا ہندوستان سے کٹ چکا تھا مہاراجہ اور ہندو پندت جو تھے جوائر لال نیرو ان کی ذاتی بھی نسلی بنیادوں پہ چپکلش چلی آ رہی تھی چونکہ مہاراجہ جمہو سے تھے اور جو نیرو تھے وہ کشمیر وادی کے پندت تھے پندتوں اور ڈوگروں کے درمیان یہ چپکلش اس سے پہلے سے موجود تھی اسی چپکلش کے تحت کسی صورت میں بھی ہندوستان کے ساتھ علاق کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو پھر مہاراجہ نے سائن کیے جو وہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے کیا جھوٹ ہے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور میں اس بات بھی ابھی تکڑا ہوں کہ جو انہوں نے بولا ہے کہ 1947 تک یہاں زیادہ تھے مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی آپ تھوڑا سا بتائیں گے ہم کیونکہ ہماری تو پھر ایسے سٹانس ہی سارا الٹ پڑ جاتا ہے نا ایسا نہیں ہے یہ بات جو کر رہے ہیں نا یہ زفرباد سٹی کے اندر کی سٹی کے اندر چھے مندر تھے اور مساجد کم تھی آبادی تقریب اس کا ملغہ ہے پھر مندر جب زیادہ ہیں تو وہاں پہ ہندو بھی یہاں پہ کاروباری طبقہ سٹی کی بات زہرباد سٹی کی یہاں چونکہ کاروباری طبقہ جو تھا وہ ہندو تھے ٹھیک ہے اور ان کی آبادی اچھی خاصی تھی آورال جب وہ بات ہو رہا ہے یہ آورال کی آورال میں واقعہ تل مسلمانوں کی لیکن اتنی نہیں ایٹی پرسنٹ جو کہا جا رہا ہے نا اتنی نہیں برحال مسلمان اکثریت میں تھے اچھا وہ جو ہندو کمیونٹی تھے 1947 کے بعد وہ کہا کہ ابھی تو میں چار پانچ دن سے یہاں پہ ہوں اور مختلف ایریاز وزٹ کیے ہیں وہ وہ مجھے ایک بھی نہیں نظر آیا ایک پنڈیت نظر آیا ہے لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے مطلب یہ ہے کہ بزار میں ان کی شاپ ہے وہ ان کا ہم نے انٹرویو بھی کی ہے ہمیں تو ایک بھی نہیں آیا یہ جو مندر کی کنڈیشن ہے ہم ایک سائٹ پہ یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم پیس کی بات اگر کریں تو ہم کہتے ہیں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے فلسطین میں اسرائیل یہ کر رہا ہے یہاں پہ ہم دیکھیں ہمارا مذہب تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ ریسپیکٹ ڈو ریسپیکٹ لو تو یہ جو ہم نے کنڈیشن کی ہے اور وہ پنڈیت یا وہ ہندو کمیونٹی کہاں گئی کیسے گئی یہ کیا ہے یہ بہت لازمی چیز ہے دیکھنے کی بات تھا ہمارے سرکاری نصاب میں یہ چیز موجود ہے کہ جمہو میں سارے کاٹ مار دیئے گئے تو جو مردم شماری کی عداد و شمارے وہ موجود ہیں انیس سو سنتالی سے قبل وہاں پہ مسلمان عبادی کا پروپورشن تھا تھرٹی نائن پرسنٹ جمہو سٹی میں اور انہوں نے بہت سے مار بھی دیئے ہجرت بھی کر دی تو اس وقت بھی جمہو کے اندر مسلمان عبادی کا پروپورشن ہے تھرٹی وان پرسنٹ یہ سوچے جانے کی چیز ہے کچھ لوگوں نے ہجرت بھی کی بہت سے لوگ مارے گئے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا چھے نومبر کونوں نے بھی قتل عام کیا لیکن یہ چیز سوچے جانے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی جب جرگہ لگتا تو دیکھا جاتا ہے کہ غلطی کی ابتدا کس نے کی ہم خود ایک چیز کو فخر سے مناتے ہیں کہ کس کو یہاں پہ آئی بائیس کو انہوں نے یہاں سے قتل عام شروع کیا تیس اور چوبیس اکتوبر کو ایک حکومت کا قیام عمل میں لائے گیا ہم چوبیس اکتوبر کو اگر یہاں پہ ہوا تو ہم ستائیس اکتوبر کو کیسے یوم سیاہ مناتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ ہندوستانی ہو جائیں تو ستائیس اکتوبر کو آ کے داخل ہوئی ہیں اور وہ مہاراجہ کی اپیل پہ داخل ہوئی ہیں مہاراجہ نے اس دوران میں مسٹر جناہ کو تین مرتبہ تار بھیجا کہ مسٹر جناہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے سامان تجارت جو ہے فوڈ جو ہے جو ہم نے پنجاب سے سیل کورٹ کے راستے سے لینی تھی اس کو بند کر دیئے گئے اور درانداز کھول دیئے گئے ہمارے درمیان ایک معاہدہ موجود ہے ایک معاہدہ موجود ہے اس کے اوپر ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے تین دفعہ میں بلوائی ہماری ریاست میں گز رہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کی طرف سے جناہ تک تو یہ تار پہنچنے ہی نہیں دیا گیا کاریگار اس دور میں بھی موجود تھے تو جب اس کے پاس کوئی باس نہیں چلا تو وہ سیری نگر سے بھاگ کے جموں گیا اور وہاں پہ وہی پندت نہرو جسے اس نے تھپڑ لگوائے تھے اپنی ریاست میں بلا اجازت داخل ہونے پر اسی پندت نہرو کے آگے اسے جھکنا پڑا اور یہ جھکانے پہ مجبور کرنے والے کون تھے یہ تو پاکستان کا حلیف چلا آ رہا تھا ریاست کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی اور یہ کل کو پاکستان کے ایک حصہ بن سکتا تھا ایک صوبہ بن سکتا تھا لیکن اس کو متنازع کر کے خونی لکیر کے ذریعے سے تقسیم کر دیا گیا اور وہ خونی لکیر آج تک مٹنے کا نام نہیں لے رہی اور انہوں نے جب الحاق کی بات کی تو ہندوستان نے کہا تب بھی کہ ہم بلا وجہ تو مداخلت نہیں کر سکتے ہماری آپ کے دمیان کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں سلاکے میں اپنی فوج کو بھیج سکیں کیونکہ زمینی راستہ پتھان کورٹ کے راستے سے بھی تب نہیں تھا ان کے پاس صرف ایک ہی چیز تھی کہ وہ ٹروپرز کو اپنے اتاریں تو انہوں نے دستے اتارے اپنے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے اور جب وہ جہازوں کے ذریعے سے دستے آ کے اترے تو قبائلیوں کو انہوں نے مار کے بگایا ہم کہتے ہیں کہ اچھا تاب اس ٹائم پہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا نے آ کے فوجیں اتار دیں قبضہ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ یعنی جو اسے پچھلا ٹائم ہے جو پاکستان نے آ کے اس نے کیا یا پاکستان کی فورسیز نے کیا وہ ہم بیچ میں سے اڈلیٹ کر دیں ایک ایک قبضے کو تو ہم کہتے ہیں یہ نہایت جائز اور یہ سواب کا کام اور دوسرا قبضہ نہایت نہ جائز ہے اور دوسرا غلط کام ہے ہم تو کھل کے کہنا چاہیے یعنی انہوں نے بعد میں آئے ان کی فورسیز بعد میں یہ سامنے کی چیز ہے کہ چوبیس اکتوبر کو ہم یوم میں مناتے ہیں تاسیز اور ستائیس اکتوبر کو ہم مناتے ہیں یوم سیاہ کے اس دن اور چھے نومبر کو ہم یوم شہدائی جمعہ مناتے ہیں چوبیس اکتوبر کے بعد چھے نومبر آتا ہے کہ ادھر سے قتل عام کیے ہوئے پتھانوں کے کاٹے ہوئے لوگ وہاں پہ جا کے پہنچے تو وہاں پہ بلوائیوں نے جواب میں انتقامی کا روائی کے طور پر وہاں سے مسلمانوں کو کاٹ کے بھیجا اور وہ بھی پہلے یہاں کے مہاراجہ نے وہاں پر جو آپ نے بولا کہ سائن کیا تو وہ آئے سائن بوجود ہے اس معایدہ قائمہ پہ جان بوجھ کے بات نہیں کرنی دی جاتی معایدہ قائمہ جو ہے یہ بہت پہلے ہوا اور یہ بغیرہ بارہ اغسط کی بارہ اغسط کو پاکستان بنا چودہ اغسط کو بارہ اغسط کو ریاست جمہو کشمیر کا حکمران ہری سنگھ اور بنی پاکستان محمد علی جنا کے درمیان سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ آج بھی موجود ہے وہ کوئی ایسی دستویز نہیں ہے جو قائب ہو گئی ہے یا اسے کوئی مانے نہ ہو پراپر ایگریمنٹ موجود ہے وہ موجود ہے اور مائدہ یہ تھا کہ جس طرح ریاست جمہو کشمیر انگریز کے دور میں تھی انٹرنلی خود مختار اور اس کے اوپر جو شلٹر تھا جو جھنڈا تھا وہ انگریز کا تھا اور اسی طرح اب پاکستان جھنڈا اس کا ہوگا یعنی اس کا شلٹر ہوگا کرنسی ہوگی اور دفعہ اس کے اضطاعت ہوگی لیکن یہ سائن ہو گیا پاکستان نے تسلیم کر اکیس اکتوبر یہ بات ہے بارہ اگست کی سائن ہو گیا اس کے بعد اکیس اکتوبر کو وہ جو ابھی عبدالبصیر صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ وجوہات کیا تھی تو وہ اٹیک کیا گیا ریاست جمہو کشمیر پر یعنی اس مائدے پر گولی چلائی گئی پاکستان نے اپنے اپنے اگریمنٹ کو چلائی گئی یہ یاد رکھئے کہ اس وقت مہاراجہ اس مائدے کے بعد پوری ریاست جمہو کشمیر میں گورنر ہاؤس اور اس وقت ڈاگ کے ادارے تھے پوری ریاست میں ان سب پر پاکستان کا پرچم لہرہ دیا گیا تھا تو وہ جو گے گولی چلائی گئی ہے وہ کس پر چلی پاکستان کے پرچم پر اس مائدے پر چلائی کی اس نے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے مثلا میں وہ اس طرح کی ہم بات کریں گے تو تھوڑا شاید وہ اور سائٹ پہ جائے گی مجھے یہ بتائیں دیکھیں آپ نے ہسٹری چھے پانچ ہزار سال پہلے سے شروع کی تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں بڑا آپ کا ٹائم لیا اچھا پانچ ہزار سال پہلے سے ہم نے ہسٹری شروع کی ہم نے تھوڑا ہندووں کو ڈسکس کیا پھر مسلمان آئے ان کو ڈسکس کیا پھر اس کے بعد سکھ آئے ان کو ڈسکس کیا جو بھی آیا ابھی نائنٹین فورٹی سیون کے بعد جو آپ نے بتائی میں اس سے تو حیران ہوا مطلب تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا تھا کہ پہلے پاکستان کی فورٹیز آئیں پھر اس کے بعد انڈیا کی آئیں لیکن جو آپ نے ایتھینٹک بات بتائیے اس میں اہران ہوا یہ بتائیں ہر جو بھی عیشو چال رہا ہے پس کشمیری رہا ہے میں 75 سال سے اپنے پاکستان میں بیٹھ کر نعرہ لگاتا ہوں کشمیر بنے گا پاکستان میں نعرہ لگاتا ہوں کشمیر کی آواز اٹھانی ہے یہاں پہ تو کشمیر کی آواز حقیقت میں پاکستان تک پھر پہنچی نہیں ہے جو آپ نے بات بتائی ہے یہاں پہ تو کشمیر کی ہسٹری نہیں پاکستان تک پہنچی ہمیں تو آئے تک یہی پتہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان تھے تو مسلمان آپ کی اس بات کو ایک وزار کہ اتھنٹی سٹی کی جو بات کرتے ہیں اقوام اتدہ کی قرارداد ہیں ریزولیشنز کی بات آپ نے سنی ہوئی کبھی کسی نے وہ قراردادیں پڑی ہیں میں نے تھوڑا بہت اس کے اوپر شریح کیا اس کی جو لاسٹ قرارداد ہے جس کے بارے میں اس تصواب رائے کی بات کی گئی پریبی سائٹ کی جو بات ہو رہی ہے تو پریبی سائٹ کے لیے جو قواہد مرتب کیے گئے وہ پتہ کیا تھے کہ پاکستان اپنی تمام فورسز پہلے ہٹائے ہٹائے گا اور انڈیا بلکہ فورسز فیفٹی ون پرسنٹ کیوں پاکستان ساری کیوں ہٹائے یہ ایک سوال ہے کیوں ہٹائے اقوام متدہ میں انڈیا یہ پروف کر چکا تھا کہ پاکستان اٹیکر ہے انویڈر ہے حملہ آور ہے یہ انڈیا کا سٹانس ہے وہ تو آج بھی کہتے ہیں کشمیریوں کا آپ کیا آپ کیا کہتے ہیں ہمارا ہسٹری کہہ رہی ہے نا کہ اکیس کو ہم پر حملہ ہوا قبائلیوں کی طرف سے اور ستائیس کو انڈیا آیا ہم کچھ کہیں نہ کہیں یہ ہسٹری موجود ہے وہ ہسٹری کہہ رہی ہے اور قبائلی سیری نگر سے کوئی دو سو کلومیٹر دور تھے تو انہیں وہاں سے انڈیا نارمی نے مار کر واپس بجھ گیا ہے اچھا ادھر شاید اسی وجہ سے بھی یہ کہا جاتا ہوگا کہ پاکستان کوئی اہل پنجاب میں سے غیرت مند شخص اس کو کے پی کے کہنے دے گا کیا بلوچستان میں سندھ کی فوج گھس آئے اور تو کیا کوئی غیرت مند بلوچی اس کو سندھ کہنے دے گا کیا ایران کے کچھ لوگ آ کے پاکستان پر قبضہ کر لیں تو کیا پاکستانی اپنی شناخت کو مٹانے کو تیاری کیا وہ کہیں گے نعرہ لگائیں گے کہ پاکستان بنے گا ایران ہر شخص کی اپنی شناخت ہے اس کی شناخت کے ساتھ مت شڑا جائے اس کے حقوق کے ساتھ مت شڑا جائے آپ جائیے یہ ہم دو کی بات نہیں یہ چار کی بات نہیں اس شہر میں صرف کر لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے عوام کے ساتھ کسی کا کوئی ایشو نہیں ہے محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے پاکستان کے عوام میں اور کشمیر کے عوام میں کوئی فرق نہیں ہے یہ تو صدیوں سے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں زمین پہ کھیچی ہوئی کوئی لکیرے نے دور نہیں کر سکتی پاکستان کے عوام کے ساتھ تو ہماری محبت اٹوٹ ہے اٹل ہے اس کو چیلنگ نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ گوھر کیجئے کہ ہندوستانی عوام کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے پروسی ہیں ہم اپنے سب پروسیوں کے ساتھ خوشحالی سے ایکویلیٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم ان کی خوشحالی کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں ہمارے پروسی خوشحال ہوں گے تو ہم ڈیفینیٹلی خوشحال ہوں گے لیکن ہمارے یہاں پہ جو سٹانس دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ جو سٹانس دیا جاتا ہے پاکستان میں کہ اگر جو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اس کا مضابعہ وہ انڈیا کے اگینسٹ ہے مضابعہ ہمارے یہاں پہ جو سٹانس دیا جاتا ہے تو آپ تو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بھی محبت ہے انڈیا سے بھی محبت ہے یعنی لوگوں سے لوگوں سے محبت ہے کہ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو لڑانے والے قوت ہیں جو آپس میں لڑاتی ہیں کشمیر خود پاکستان کے لیے بھی ایک دھندہ ہے کہ دفاع کے نام پہ پاکستانی عوام کے حقوق کھائے جاتے ہیں آپ اس کھیل کو سمجھئے کہ ٹیمارٹر آپ نے انڈیا سے ہی لینا ہے لیکن وہ دبائی کے راستے سے ہو کے مسلمان ہو کے آئے گا تین گناہ زیادہ مہنگ ہو کے آئے گا تو آپ لیں گے ہے ٹیمارٹر انڈیا میں ہوگنے والا ہے آپ یقین کیجئے ٹ کوئی ٹھپا اس پر گولا نہیں لگا ہوا ہے لیکن یہ نفرتیں قائم رکھنے کے لیے کہ یہ نفرتوں کے قیام میں بنارس میں بیٹھا ہوا ایک ہندو بمبئی میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان بمبئی میں بیٹھا ہوا ایک پارسی مجھ سے آپ سے کیوں دشمنی رکھے گا یا مجھے اور آپ کو اس سے دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے یہ صرف انہیں داروں کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے نفرتیں بوئی ہیں یورپ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ تیرہ ممالک تھے وہ لڑے تو وہ ہیں کئی صدیوں تک لڑتے ہیں لیکن آج وہ ایک یونین کی صورت میں آ چکے ہیں اس کے ترپن ممالک بن چکے تیرہ ممالک تھے بارڈر فری ٹریڈ ہے اور کوئی الادگی کی بات کرنا چاہتا تو کبھی اس پہ غداری کا ٹھپا نہیں لگتا کیوں حق کے خود ارادیت حق کے زندگی کے بعد آپ کا دوسرا بڑا حق ہے آپ رہ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو اس پہ ایک دم گلگیتہ بلتستان کے عوام جو چاہتے ہیں انہیں حق ہے اس عزاد کشم امیر کے عوام جو چاہتے ہیں انہیں حق ہے اور یہ یہ بات تو میں چاہوں گا لازمی پہنچے کیا دنیا میں کیا کبھی کسی شخص کو یہ ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ مکہی کے ساتھ آپ مکہی لکھتے ہیں نہیں نہیں وہ پتا ہوتا ہے کہ یہ مکہی ہے آزاد کے ساتھ آزاد دنیا میں دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ اب کیا بھی آپ کو آزاد پاکستان یا آزاد ایران ایرازاد سعودی عرب کہیں لگا لگا ملتا ہے تو اس مزاہ کو بھی سمجھے جانے کی ضرورت ہے کہ اس کو آزاد کیوں کہ ہم تو وسائل کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے وسائل پر اختیار دیا جائے اہل پنجاب اپنے وسائل پر انہیں اختیار دیا جائے وہاں کی عوام کو جو وہاں کے مالکوں مختار ہیں اہل بلوچستان کو ان کے وسائل پر اختیار دیا جائے تو سارے جگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں یہ ساری وسائل کی جنگ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے لوگوں کی بامی مہر محبتیں قائم رہنی چاہیے انسانیت کی بات ہونی چاہیے دنیا ویسی بھی ایک یونیفیکیشن کی طرف جا رہی ہے آپ کے پاس لنگوہ فرینکا ڈویلپ ہو رہی ہے آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی شناختیں مٹ رہی ہیں آپ کی چھوٹی زبانیں مٹ رہی ہیں دنیا ایک مرکزیت کی طرف آ رہی ہے اور اس دور میں بھی اگر آپ اختلافات کو بوتے رہیں گے نفرتوں کو بوتے رہیں گے تو یہ کھیل بوت آگے چلنے والا نہیں ہے یہ بدبودار ہے محبت کی طرف آئیں انسانیت کی طرف آئیں فلاح کی طرف آئیں خوشحالی کی طرف آئیں ہمارا یہی پیغام ہے اہل پاکستان کے لیے ہماری طرف اسے سلام ہے مگرون نداروں کے لیے سلام کہتے ہیں ہمیں دس مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ جن کی موجودگی میں ہمیں اپنے گھر جاتے ہوئے تلاشی دینا پڑتی ہے ہمیں پاکستان میں تو کبھی کہیں تلاشی نہیں دینا پڑتی کہیں شناختی کارڈ نہیں دکھانا پڑتا لیکن میں نیلم میں رہتا ہوں مجھے وہاں جاتے ہوئے شناختی کارڈ دکھا کے جانا پڑتا ہے تو اگر چیچو کی ملیاں کا ایک ہو جی مجھ سے میرے گھر میں جاتے ہوئے طلب کرے گا تو شاید مجھ سے بہت محبت کی توقعوں نہ رکھے لیکن جو ان سے بات کی ہے گفتگو کی ہے بہت سے انٹرویوز میں نے کیے پاکستان کے مصرف سندھ میں میں گیا کراچی میں میں گیا میں پشاور میں انٹرویو کیے میں نے لاہور میں بہت سے انٹرویوز کی اور بہت ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ بات کی لیکن ہیسٹری کے حوالے سے اگر خاص طور پر کشمیر کی ہیسٹری کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں میرا اب تک کا بیسٹ انٹرویو یہ رہا ہے مزید ان کے ساتھ گ مزید تھوڑا ٹائم دیں آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا ان کے ساتھ مزید گپ شاپ ہونی چاہیے کشمیر کے حوالے سے ابھی تو ہم نے پاسٹ کی بات کیا کہ ہسٹری کیا تھی کشمیر کے فیوچر کے اوپر جوتھ کو انگیج کیسے کیا جا سکتا ہے کشمیری کی آواز کیسے اٹھائی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارا آئین ہمیں ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ کشمیر کے ساتھ اٹھو ہمارے ہمارے جو وزیر آزم سے لے کر ہم جسی بھی سیاستدان کی بات کریں وہ یہی کہتا ہے کشمیری کی آواز بنو لیکن یہاں کشمیری کی آواز سنیں گے تو شاید ہمیں جو کشمیری کی واقعی آواز بنے گا اسے دبا دیا جائے گا یہاں پر اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں نیکس پارٹ بھی ان کے ساتھ ضرور لائیں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ فیوچر کے حوالے سے بات کی جائے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے پیس اوٹ اللہ حافظ